نحمدہ و نصولی اللہ رسول کریم ام آباد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ و طلبات سب سے پہلے آپ سب کو اسلامیات کی آن لائن کلاس میں خوش امدید امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیریت سے ہوں گے اچھا بچوں اسلامیات میں ہم نے ناظرہ پورشن شروع کیا ہے دیکھیں جس میں ہم نے پہلا کلمہ ما ترجمہ پڑھاتا یعنی ہمارا جو پچھلا کلاس تھا اس میں ہم نے پہلا کلمہ ما ترجمہ پڑھاتا امید کرتی ہوں سب کو زبانی یاد ہوا ہوگا سب کو یاد ہے اچھا بچوں جس طرح حروف مل کر ایک لفظ بناتا ہے پھر الفاظ مل کر ایک جملہ بناتا ہے اسی طرح حروف سے لفظ اور پھر الفاظ سے ایک آیت اور پھر آیات سے ایک مکمل صورت بن جاتا ہے دیکھیں قرآن مجید میں ٹوٹل ایک سو چودہ سورتیں ہیں قرآن مجید میں ٹوٹل کتنی سورتیں ہیں ایک سو چودہ یعنی وان ہنڈرڈ فورٹین سورتیں ہیں ان میں سب سے بڑی سورت سورے بکرا ہے سب سے بڑی سورت کیسا ہے سورے بکرا اور سب سے چودہ سورت جو ہے وہ ہے سورے کاؤسر سب سے چودہ سورت کیسا ہے جی ریپیٹ کرے شاہباز سب سے چودہ سورت کیسا ہے سب سے چودہ سورت سورے کاؤسر ہے ٹھیک ہے تو آج میں آپ لوگوں کو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کاؤسر پڑھا رہی ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے میرے پیچھے ایک ایک ہر پڑھنا ہے ایک ایک لفظ پڑھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو یاد ہو جائے کیونکہ یہ پھر آپ لوگ زبانی یاد کرو گے اور پھر آپ لوگوں کی ویکلی ٹیسٹ اور منتلی ٹیسٹ میں آپ لوگوں سے ہم اورل سنیں گے ٹھیک ہے کیونکہ آپ لوگ کا اسلامیات تو اورل ہے اور یہ تو ناظرہ پورشن ہے تو ناظرہ پورشن میں تو سب اورل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آج میں آپ لوگ کو کونسی سورت پڑھا رہی ہوں جی سورہ کاؤسر ٹھیک ہے میرے ساتھ سٹارٹ کریں ٹھیک ہے چلے پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم شاباش پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے اچھا اب سورت سٹارٹ کر رہی ہیں اِنَّا اچھا حمزہ کی نیچے زیر ہے پھر نون ہے نون کی اوپر تجدید کی علامت اور زبر اور علیب کے اوپر مد ہے تو اس لیے ہم اس کو توڑا کینچ کے پڑھیں گے ٹھیک ہے پھر سے پڑھے اِنَّا شاباش صحیح ہے اسی طرح میرے پیچھے آپ لوگ بھی پڑھا کریں تاکہ آپ لوگ کو یاد ہو جائے اِنَّا شاباش اَغَتْوَائِنَا علف پہ زبر ہے اور اِن کے ساتھ یہ ٹچ ہوا ہے اَغَتْوَائِنَا 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 اَغَتْوَائَنَا نَوَائَنسِ خاص اَغَتْوَائِنَا اَجْ مطاف ہے اس کے آواز کے ساتھ ہوا بھی نکلی گی سا را زبر را لیکن پھر آیت ہے اور اس پہ کیا ہے یہ جو چوٹی سی طوی آپ لوگ کو نظر آ رہی ہے یہ وقف ہے یہاں پہ ہم تہریں گے ٹھیک ہے کل کاؤسر کل کاؤسر انا اغتوائینا کل کاؤسر پھر سے یہ آیات پڑھے انا اغتوائینا کل کاؤسر ٹیک ہے یہ پہلا آیات سب کو یاد ہوا ہوگا پھر سے ایک دپا آخری مرتبہ پڑھ رہی ہو آپ لوگ پڑھے میرے ساتھ انا اغتوائینا کل کاؤسر شاباش اب دوسرے آیات کی طرف ہم آتے ہیں یہاں پہ ایک آیت جو ہے وہ ختم ہو گیا فسول لی فا زبر فا فا دیکھیں پانے یہ چاہاں فا زبر فا سوات لام زبر سول لام زیر لی فسول لی لی ربکا لام زیر لی رابا زبر ربا زیر بی کا زبر کا لی ربکا فسول لی لی بھی ربکا لی رب کریں پرسے پڑھیں پسیں پڑھیں دوسرا آیات بھی مکمل ہو گیا ہے اس میں تین آیتیں ہیں اس صورت میں اب تیسرا آیات شروع کرنے جا رہے ہیں انہ حمزہ نون زیر انہون زبرنا انہ شانی اکا انہ شانی اکا شین زبر شانون زیر نی حمزہ زبر آقاب زبر کا شانی اکا انہ شانی اکا تیسرے آیات کی اوپر جو آپ لوگ کو این نظر آ رہا ہے یہ رکو کی علامت ہے یعنی ایک رکو ہے انہ شانی اکا ہوا الابطر شاباش پھر سے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ اگتوائینا کل کاؤسر انہ اگتوائینا کل کاؤسر اگتوائینا فسولی لے ربکا ونہر فسولی لے ربکا ونہر انہ شانی اکا اگتوائینا 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 یہی صورت جو ہے آپ لوگوں نے بار بار پڑھنا ہے بار بار پڑھنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے تاکہ آپ لوگ کو زبانی یاد ہو جائے ٹھیک ہے اچھا پھر سے پڑھا ہوئی یہ صورت تاکہ آپ سب اس میں ایک بھی غلطی نہ کرو آپ کو صحیح یاد ہو جائے ٹھیک ہے لیکن ایک بات بتاتی جلو کے سبق پڑھنے سے پہلے آپ لوگ علم میں اضافی کی دعا دعا ضرور پڑھا کرے تو آپ لوگ جتنا بھی جو کچھ بھی یاد کرو گے انشاءاللہ وہ آپ کو جلدی بھی یاد ہو جائے گا اچھے طریقے سے بھی یاد ہوگا اور پھر آپ لوگ اس کو مطلب ہے آپ کو یاد رہے گا پھر آپ لوگ اس کو بھولنے ہی پاؤگی ٹھیک ہے تو جس طرح ہم کلاس میں پڑھتے تھے نا علم میں اضافی کی دعا تو وہ آپ لوگ پڑھا کرے علم میں اضافی کی دعا ہے ربی زدنی علمن شابش پڑھے ربی زدنی علمن اس کا ترجمہ ہے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرمہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرمہ ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ لوگ جو ہیں یہی یاد کرنا شروع کر دے پھر سے پڑھتے ہیں انہاں اگھتوائی ناں کل کاؤسر انہاں اگھتوائی ناں کل کاؤسر فسولی لی ربکا فسولی لی ربکا و نہر انہاں شانی آکا ہوا الابطر انہاں شانی آکا ہوا الابطر پھر سے شروع کرتے ہیں تاکہ جن بچوں کو یاد نہ ہو ان کو بھی یاد ہو جائے دیکھیں انہاں اگھتوائی ناں کل کاؤسر انہاں اگھتوائی ناں کل کاؤسر فسولی فازا بر فازا بر فازا بر سوات لام زبر سول لی فسولی لے رب کا لام زیر لے یہ جو نیچے ہیں یہ زیر ہے ٹھیک ہے لام زیر لے رابا زبر رب اب بے پہ تشدید کی علامت بھی ہے رابا زبر رب با زیر بے کاب زبر کا لے رب کا فسولے لے رب کا ونہر 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 انہر حمزہ نون زیر انہر زبرنا اب نون پر بھی تشدید کی علامت ہے ٹھیک ہے ان نا ٹھیک ہے یہ نون دو دبا ہم پڑھتے ہیں حمزہ نون زیر ان نون زبرنا ان شانی آکا شین علیب زبر شا نون زیر نی حمزہ زبر آ کاب زبر کا شانی آکا جنان ہوگا ہے مول ہے جنان ہوگا جنہا ہوگا ہے رب آپ کے ساتھ آکا کریں گے تہریں گے تو یہی پڑھیں گے اب تر ٹھیک ہے انہ شانیہ کا ہوال اب تر ٹھیک ہے پھر سے آخری دپا ایک ٹائم ایک اور پڑھے تاکہ آپ لوگ کو صحیح یاد ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ ہمزہ نون جر ان نون زبرنا اور علی پہ پر مد بی ہیں انہ اغ توائی نا ہمزہ غائین زبر اغ توایا زبر توئی نون کڑا زبرنا اغ توائی نا لیکن وقف ہے تو ہم کو سر پڑھیں گے اب یہاں پہ مد ہے تو اس لیے ہم کینچتے ہیں اب یہاں پہ نون جو ہے نون پر کڑا زبر ہے تو اس لیے اس کو بھی توڑا سا کینچ لیتے ہیں آغت وینا کل کو سر فسولی فا زبر فا سواد لام زبر سوال لام زیر لی فسولی لی ربکا لام زیر لی ربا زبر ربا زیر بی کاب زبر کا لی ربکا ون ہر وہ نون جو برون ہارا زبر ہر ون ہر انا امزا نون جو این نون جو برنا انا شانی اکا اچھا بچو امید کرتی ہوں سب کو یاد ہوا ہوگا اب آپ لوگ آج کا جو ہومورک ہے وہ اپنے ساتھ نوٹ کریں کہ سورہ کوسر جو ہے یہ زبانی یاد کرے ٹھیک ہے سورہ کوسر جو بانی یاد کرے ٹھیک ہے سب نے اپنے ساتھ ہومورک لکھ لیا اچھا بچو سب کو میری آواز آ رہی ہے سب کو میری آواز آ رہی ہے جی اب اگر کسی کا کوئی سوال ہو کئی پہ سمجھ نہ آیا ہوا ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں عبدالعزیز جی شاہباش آپ اپنا سوال پوچھے اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں میری آواز آ رہی ہے عبدالعزیز اصغر اپنا سوال پوچھیں خوشبخت جی بیٹا شاہباش اپنا سوال پوچھیں انموٹ کریں آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی آپ انموٹ کریں سوال پوچھیں جی محمد سوال پوچھیں بیٹا جی سیکنڈ آیت سیکنڈ آیت سیکنڈ آیت سیکنڈ آیت دوبارہ پڑھاو جی سونے ٹھیک ہے فسوال لے فسوال لے لے رب بکا لے رب بکا ونہر ونہر شاہباش بیٹا بلکل صحیح آپ کو آ رہی ہے اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے ٹھیک ہے یس میں اوکے تینکیو جی 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 محمد زرک علی ہان آپ اپنا قویشن پوچھیں بیٹا محمد زرک علی ہان جی بیٹا پوچھے قویشن جی بہشار یا ہو رابطہ بہری گوڈ شاباش آپ کو بھی آرائے بہل دن اللہ حافظ